موسیقی اور انہوں نے فیضاباد دھرنا کمیشن کو کیا بتایا نمبر ون ہم اس کے اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے سینٹ کے الیکشنز ہوئے ریزلٹ کیا ہیں اور تھوڑا سا بیک گرونڈ اس کے اوپر بات کریں گے امپیکٹ آگے کیا ہونے جا رہا ہے تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بڑی اہم ڈویلپنٹ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ساہبان کو خطوط لکھے گئے ہیں جن میں انتھریکس نامی ایک جسے کہتے ہیں جراسیم وہ ڈال کر دینے کی کوشت کی گئی ہے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے ان تینوں موضوعات پر کوکلی بات کرتے ہیں آصف آپ خیریت سے شکر ہے اللہ کا عزاز میں خیریت سے ہوں اور میں فوری طور پر آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ فیضاباد دھرنے میں جو جنرل صاحب پیسے بانٹ رہے تھے انہوں نے کمیشن کو کیا بیان دی آصف آپ کو پتا ہے نا کہ تین لکنی کمیشن وہ کام کر رہا ہے ڈاکٹر اختر علی شاہ خوشحال خان وزارت داخلہ کے اور طاہر عالم فارمر آئی جی ہیں یہ تین بندے ہیں اس کمیشن کو جو لک آفٹر کر رہے ہیں کمیشن نے آلموس اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کسی نے خبر دے دی کہ کمیشن نے رپورٹ جمع کرا دی ہیں نہیں یہ کمیشن کی رپورٹ 6 اپریل ڈیڈ لائن ہے جو سربراہ ہیں کمیشن کے میری اطلاعات کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں کہ آخری دنیں جمع کروائیں تاکہ سارا اس کو ٹائم کو یوٹلائز کریں تو تقریباً رپورٹ تیار ہے جب وہ رپورٹ سبمٹ ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کریکٹ کر کے ہم ڈیٹیل پوری دیں کچھ چیزوں کا مجھے پتا بھی ہے تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے آصف اس میں کمیشن کا ٹی او آر کیا تھا کہ جو دھرنا دیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے وہ دھرنے کے بیچ میں کیا کردار تھا آئیس آئی کا اس وقت فیض عمید صاحب کا یا اور یہ دھرنے کا چیک کرنا تھا اور ٹی ایل پی کے پیشے کیا رول تھا تو اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں لیکن اس میں ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ جب دھرنا آیا تھا تو بڑی مشہور ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو تھی جس میں ایک جنرل صاحب جو ہے وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے وہ جو جنرل صاحب تھے وہ اس وقت تھے ڈی جی رینجرز پنجاب ندیم عزر ایات ان کا نام تھا بعد میں وہ ترقیب بھی ان کی ہوئی وہ ریٹائر ہو گئے تو جو کمیشن ہے کمیشن نے ان کو بلایا تھا کمیشن نے ان کو بلایا اور کمیشن کے سامنے کمیشن نے ان سے سوال جو آپ پوچھے تھے کمیشن نے ان سے پوچھا جی یہ پیسے کس نے دیئے تھے آپ کو اور کیوں تقسیم کیے تھے تو انو نے کہا جی میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی درنے کی سیکیورٹی کے لیے پیسے بندنے کے لیے یا سکیورٹی کے لیے سکیورٹی کے لیے پیسے تو پھر انو نے از خود دیئے تو وہ پھر انو نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں نا یہ زیادہ پیسے نہیں تھے یہ ہزار ہزار پیر تھے اور یہ بارہ ہزار پیر تقریبا تھے جو میں نے اپنی جیب سے یعنی کہ اپنی جیب سے کوئی سرکاری فانڈ سے نہیں میں نے ان لوگوں میں تقسیم کیے تو پوچھا گیا کہ جی کیوں تقسیم کیا انہوں نے کہا جی وہ جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے ان میں غریب لوگ تھے ان کا بعض لوگوں کا سامان پولیس اٹھا کر لے گئی تھی اور ان کے پاس جانے کے اپنا سامان کلیکٹ کرنے کے یا گاڑی لے کر واپس جانے کے بھی پیسے نہیں تھے تو میں نے سوچا ان کو پیسے دے دوں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کسی یعنی کہ ادارین نے تو نہیں دیئے انہوں نے کہا نہیں بلکل نہیں یہ میرے اپنے پیسے تھے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جیب سے پیسے دے رہا تھا اچھا عزاز وہ بارہ ہزار پہ تو نہیں لگ رہے ویڈیو تو ہم نے بھی دیکھی ہے کیونکہ بہت بڑا ایک مجمع ان کے گرد جمع تھا جس میں وہ پیسے بانٹ رہے تھے لیکن کیا کمیشن نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کے کل ایسٹس کتنے ہیں اور آپ کے پاس کل کتنے پیسے ہیں جو آپ مجمع میں بانٹتے ہیں اس بارے میں بھی کوئی سوال ہوا ہے آصف میں نے نہیں خیال کہ کمیشن کا کام ایسٹس پوچھنا تھا اور مجھے نہیں پتا یہ سوال ہوا ہے یا نہیں لیکن میں نے نہیں خیال کی یہ تو بڑا آسان جواب ہے نا کہ میں نے تو جیب سے دیئے اور بارہ ہزار روپیان دیئے آصف کمیشن کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کمیشن کے پاس کوئی پاور وہ والی تو نہیں ہے کہ کاغنیزبل پاور تو نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی جواب نہ دے یا تفصیلات نہ بتائے پھر کمیشن کے میمبرز کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کون سا ماحول انہیں مطلب میں عزاز آپ سے یہ بات اس لیے اس کو قرید رہا ہوں کہ دیکھیں ایک مزیقہ خیز ان کا جواب ہے اور بیسیکلی تو فیضاباد جو دھرنا تھا اس پہ سپریم کورٹ اپنا ورڈک دے چکا ہے اس کمیشن کا کام نہیں ہے کہ نئے سی ریسٹ اس کو کہا گیا تھا آپ رسپانسیبیلٹیز فکس کریں تو انہیں پھر اس کی اس لیے کھوجنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جیب سے دیئے ہیں یا کئی اور سے دیئے ہیں تو وہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی فینینشل کنڈیشنز کیا ہیں آصف جو بنیادی سوال ہے نا آصف بنیادی سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے تھا کو لیکن عزاز دیکھیں نا دیکھیں ایک سوال ابرتا ہے نا زین جب وہ یونی فارم کے اندر بھلے میں ان کے جواب کو صحیح مان کے آگے چلتا ہوں کہ انہوں نے جیب سے پیسے دیئے لیکن اس سے تاثر کیا اُبرا اس سے تاثر کیا اُبرا کہ شاید سٹیٹ یہ پیسے تو کیا ان کے پارٹ پر مسکنڈکٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے ادارے کی ساکھ کو بیٹ میں گسیٹ لیا انہیں ان کے اگر اگر یہ پیسے ان کے ذاتی تھے اور ان کے مذہبی جذبات یا ملی جذبات یا انسانی جذبات غالب ہے کہ میں ان لوگوں کو پیسے دوں اور یونی فارم میں میجر جنرل صاحب ایک عکومت مخالف مجمع میں پیسے بانتے ہیں تو ان کے پارٹ پر مسکنڈکٹ نہیں ہوتا یہ اچھا صرف میں نا آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مسکنڈکٹ ہوتا ہے مطلب اگر دیکھا جائے نا قانونی طور پر سٹرکٹ سنسے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ نوٹس کس کو لینا چاہیئے تھا رینجرز پنجاب آتی ہے وزیر داخلہ کے انڈر اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے جناب ایسن اقبال تھے ایسن اقبال جو ہے نا انہوں نے کمیشن میں جا کے بیان دیا اور انہوں نے وہاں پر آئیس آئی کا نام بھی نہیں دیا اور اس وقت کے آئیس آئی کے جو کرتا دھرتا تھے فیض امیچ اب ان کا نام بھی نہیں دیا اب ایسن اقبال صاحب ذاتی طور پر بڑے اچھے آدمی ہیں ان کے اوپر کوئی کرپشن کا بھی کوئی نام نہیں ہے جو ان کے اوپر کیس بنا تھا وہ بلکل بے بنیاد تھا وہ عدالت نے کہا کہ ذاتی طور پر اچھے آدمی ہے لیکن ایسن اقبال صاحب اور ہمارے سیاسدان پیچھے ہو جائے اعزاز اس میں بڑا وقت لگے گا نام لینے کی پھر ایک قیمت ہوتی ہے دیکھیں بہرحال چلیں لیکن آپ بتا رہے تھے کہ یہ وہی ڈی جی رینجرز تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کے مقدمات کی سماعت کے موقع پر رینجرز بھیجی تھی بغیر ریکوزیشن کے اور انہوں نے انٹیریر منسٹر کو اندر بھی نہیں جانے دیا تھا یہ بات ہے دو اکتوبر دوزار سترہ کی تو آصف بات یہ ہے کہ اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے ایسن اقبال اور یہ بطور وزیر داخلہ گئے تھے جوڈیشل کامپلیکس میں اور بھی لوگ بھی تھے تھے یہ بھی تھے منسٹرز کے تو ان کی اپنی جو ان کے زیر انتظام تھی رینجرز اس نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور پھر انہی کے دور میں یہ دھرنا بھی ہوا اور ڈی جی رینجرز نے پیسے دیئے تھے پہلا نوٹس کس کو لینا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو لینا چاہیے تھا یا پنڈی میں لینا چاہیے تھا پنڈی والوں کو وزیر داخلہ لیتے اور پنڈی کچھ نہ لیتا میری بات سوئے پنڈی کوئی ایکشن نہ لیتا تو تب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو آصف چھوڑے ساری بات مجھے یہ بتائیں کہ سینٹر اسلام آباد میں سینٹر کون منتخب ہوا ہے تو کیسے منتخب ہوا ہے اسلام آباد میں تو دیکھیں نا ٹیکنو کریٹ کی نشیست پہ اسحاق دار جیتے ہیں دو سو چوبیس ووٹ انہیں پڑے ہیں ایٹی ون پڑے ہیں پوزیشن کے بندے کو اور پانچ ووٹ مسترد ہو گئے ہیں کل تین سو دس یہ بڑا افیس تھا یہاں سے اسحاق دار سب آپ کو پتا ہے چھ ماہ کے اندر کسی بھی منسٹر کو اگر آپ منسٹر ایم این اے یا سینٹر کے بغیر آپ آئے ہیں کابینہ میں تو چھ ماہ کے دوران آپ نے یا ایم این اے بننا ہے یا سینٹر بننا ہے ورنہ آپ جو ہے وزیر نہیں رہیں گے تو آپ ہمارے وزیریں خارجہ جو ہیں وہ سینٹر بن گئے ہیں اور آپ ان کی یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گیا جو آئی نہیں تھی اب آگے چلتے ہیں سینٹر کے انتخاب سے جوڑی بات جو اگلا مرحلہ ہے چیئرمنٹ سینٹر کا انتخاب تو چیئرمنٹ سینٹر کے حوالے سے ایک عام رائے یہی پائی جا رہی تھی کہ جو ہیں سید یوسف رضا گلانی جو ہیں سابق سپیکر بھی ہیں سابق زیراعظم بھی ہیں وہ چیئرمنٹ سینٹر بنیں گے بڑے تواتر سے بات کی جا رہی تھی اور ایک میٹنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کی جس میں گلانی صاحب اور ان کے بچے بھی تھے اور ان سے کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کو چیئرمنٹ سینٹر بنائے جائے گا لیکن اب باز باز خبر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انوار الحق کاکر صاحب جو ہیں ان کی بھی گیم آنا ہے اور وہ آج بھی گلانی صاحب سے آگے ہیں اور امیدوار ہیں مضبوط امیدوار ہیں چیئرمنٹ سینٹر کے میں آپ کو خبر دوں جی جی پریز یہ آج آپ کر رہے ہیں نا تقریب میں ہم نے دو ہفتے پہلے میں نے اور وہ فخر تھے آپ نہیں تھے حسین یہ بار ڈسکس کی تھی لیکن میں آج آپ کو خبر دے دیتا ہوں اس وقت میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کاکڑوں انوار کاکڑ صاحب کے بارے میں یہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جب سینٹ میں وہ منتخب ہو گئے سینٹر بن گئے کلیر ہو گیا کہ وہ سینٹر بنیں گے تو پھر یہ بات تاہ ہو گئی میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ چیئرمن سینٹی بنیں گے آگے نہیں میرا میری جہاں تک معلومات ہیں وہ بنیں گے چیئرمن سینٹ دیکھیں ان کو عام اسلام آباد میں الکے جانتے نہیں تھے ایک دم ان کا نام آیا وہ وزیراعظم بن گئے نگران وزیراعظم بن گئے آپ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی اہمیت ہے وہ بڑے اہم ہیں اور وہ جس بھی پارٹی میں جائیں پیپلز پارٹی میں ہوں نون لیگ کا ساتھ دیں تو ان کو جسے کہتے ہیں نا لاتلے بچے ہیں وہ ان کو بہت عزت دی جائیں جی طاقتور آدمی ہے نا جس طرح ہمارے وفاقی وزیر داخلہ طاقتور آدمی ہے وہ جس پارٹی میں بھی جائیں کوئی انہیں پرپوز کرتا ہے کوئی سیکنڈ کرتا ہے ایسا ہی نا کی نشانی ہے اور طاقتور آدمی ہے ایسی اچھا تو عزاز ایک تو یہ ہو گیا اب ایک جو آخری بات رہ گئی ہے وہ تھی ہاں جو جو خطوط آئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بڑا اہم ہے آہ بات پلیز آپ شروع کریں تو میں بعد میں دیکھیں آج چیپ جیسے سمیت ججز کو نا ایک تو دھمکیاں میں سخات آئیں اور اس میں سے ایک سفید صفوف نکلا ہے جس کے بارے میں یہ رائے دی جا رہی ہے کہ شاید یہ انتھراکس ہے جو ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے وائٹ پاودر ہوتا ہے جس کو چھونے والے کو ایسی لا علاج بیماری لگتی ہے کہ سکن کی بیماری کا شکار ہو کے وہ بندہ ڈیتھ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو چھونے سے وہ لگ جاتی ہے تو شبنم نام کی ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ بھیجا اور انہوں نے لکھا ہے میرے میاں کا نام ہے وقار وقار تو آپ کا پتہ ہے نا چیک ہے ہمارا ہے وقار تو وقار کوئی وقار صاحب ہیں جن کی جانب سے ان خاتون نے بھیجا ہے ان کی اہلیہ ہیں اچھا یہ اہلیہ ہیں یہ بھی تو ہوسکتا ہے لڑکی کے بھائیوں یہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے یہ ہے اچھا مجھے اعزاز پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے ویسے تو وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے وہ بھیج دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح خات میں دھمکی ہیں نا اور ڈرانے کی کوشش ہے اسی طرح یہ صفوب بھی نکلی نکلے گا کیونکہ انٹریکس جو ہے وہ ہر بندے کو اویلیبل نہیں ہے ایکسس نہیں ہوتی اس کی وہ خاص لوگوں کو اور دوسرا اگر یہ واقعی اوریجنل ہو تو یہ تو ان ججز کے جو ہے خات ثابت ہو جائیں گے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھمکی آئی ہے پبلکلی ایک دھمکی آگئی نا ایک تحریری دھمکی آگئی تو یہ اس بات کو آگے بڑھاتی ہے کہ ججز نے جو باتیں لکھی ہیں وہ کوئی بہت نمی چوڑی تحقیق طلب نہیں ہے ججز انڈر تھرٹ ہیں انہیں وہ انڈر تھرٹ تو ہیں یہ اس سے ثابت ہوتا ہے تو لیٹس ہوپ کہ آگے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے تو آصف کوئی اور بات تو نہیں ہے عزاز دو ججوں نے وہ کھول کے بھی دیکھا ہے تو کون کون سے جج تھے مجھے ان کے نام نہیں بتا اچھا لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں ان کی صحت اندرستی سلامتی کے لیے میرے خیال میں اللہ خیریت سے رکھے ان کو اور وہ خیریت سے رہیں گے لیکن یہ افسوسناک اور تشویشناک بات بات ہے اور یہ عدلیہ کو ڈرانے کی سوچی سبجی سکیم ہے بلکل ایسی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دیئے اور آپ انوائرمنٹ دیکھے نا کہ چھے جج خط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کے اوپر کاروائی کریں اور پھر تصدق جلانی صاحب پیچھے اٹھتے ہیں تو سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی ہے اب ان چھے ججوں کو بلانا ہے نا سپریم کورٹ وہاں پر جا کے بلائے گی اور پھر ان چھے ججوں کی بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے بتائیں کہ کون ملا کیسے ملا کس نے کہا کیا کہا کیا انفلنس ہونے کی کوش ان کے بھی ذمہ داری ہے بلکل میرا خیال ہے وہ جب لکھ رہے ہیں لکھ کے دے رہے ہیں تو بتانے میں بھی انہیں مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ جو آج بھلا واقعہ ہوگا ہے نا عزاز یہ ڈبل ایج دے یعنی اس سے یا تو ججوں نے ڈھر جانا تھا اور یا وہ بلکل بے خوف ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ دوسری شکل ہوگی شاید کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اس سے نا ایک اشتال بڑھا ہے اس سے ایک اشتال بڑھا ہے یہ جو میں وہاں کی فضاء دیکھا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ادر وی راؤنڈ جو معاملہ تھا یہ وہ ہو گیا ہے اور اس کے نتائج وہ نہیں نکلیں گے جو بھیجنے والوں کے خیال میں شاید ہوں گے عاصف جی میرے حال میں اور تو کچھ ہے نہیں تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا پروگرام ٹاک شاک میں اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہے تو ٹاک شاک ٹیپل سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پہ دیجئے پروگرام کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کے کمنٹ ضرور کیجئے ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے ہیں اور ان میں جو اہم کمنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں مجھے اور عاصف بشیر کو اجازت دیجئے